اسلام علیکم ایبریون نہ سموسے نہ کچوری آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو سموسے اور کچوریوں سے بھی زیادہ مزیدار بنتی ہے اور آسان طریقے سے بنائیں گے اور کیا بننے جا رہا ہے یہ ریسپی دیکھیں اور ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ میں بالکل کم بچٹ میں یہ ریسپی بناؤں گی اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ہیں ہاف کیجی بیبی پوٹیٹوس سب سے پہلے بیبی پوٹیٹوس کو اچھا سا واش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زردیوں کے علو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مٹی لگی ہوتی ہیں انہیں میں نے تین سے چار پار پانی سے واش کر لیا ہے اب میں اسے ایک سٹیل کی دیچکی میں ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ پانی بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور ایک ٹیبل سپون نمکہ ایڈ کر کے چولے پر تین سے چار منٹ کے لیے اُبلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ سمال پوٹیٹوس ہیں یہ سردیوں میں ہی آتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہو بائل کرنے میں یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد کتنے اچھے سے یہ کک ہو گئے ہیں یہ بیبی پوٹیٹوس اچھے سے ہو گئے ہیں کک یہاں پر اب ہم اسے ایک جشمیں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اس کا چھلکہ نہیں ہم نے اتوارنا ایسے ہی اس ریسپی کو ہم نے بنانا ہے یہ یہاں پر ہو گئے ہمارے آلو بھی تھنڈے اب ہم ایک جشمیں ایک چمچ آئل کا برش کے ساتھ پوری ٹری میں پھلا دیتے ہیں اب یہاں پر ایک آلو لیتے ہیں اور ایک یہ میرے پاس بوتل پڑی تھی جیم کی اور اسے آلو کو جشمیں رکھنے کے بعد کرتے ہیں ہلکا سا پریس یہ دیکھیں گی یہ زبردستی یہ شیب بن گئی ہے ایسے ہی ون بائ ون کر کے آلو کو ہم ایسے ہی بنا کر ایک سائٹ پر کرتے جائیں گے آپ کو یہ میری réسپی کیسی لگ رہی ہے اگر میری یہ réسپی آپ کو اچھی لگے تو میری رسپی کو لائک بھی کر دیں ایسے ہی ون بائ ون کر کے پوٹائٹس کو پریس کرتے جائیں اور ایک سائٹ پر کرتے جائیں میں نے سارے پٹیٹوز یہاں پر پن بائی ون کر کے پریس کیے اور اب اس میں ایڈ کرتی ہوں سرخ مرچ سرخ مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں سپرنکل کر دیتی ہوں تھوڑا سا نمک بھی نمک ایڈ کرنے کے بعد اب اسے آئل والے برائش کے ساتھ سارے ہی پٹیٹوز کے اوپر لگا دیتے ہیں نمک اور مرچ کو تاکہ اتنی دیر تک اس میں نمک اور مرچ تھوڑی سی اندر تک جذب ہو جائے اور مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کون سے سٹی کون سے کنٹری اور کون سے ویلے سے میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں یہاں یہاں پر حالو ہو گئے ہیں سارے پریس اب میں اسے ایک سائٹ پر کر دیتی ہوں اب ایک بول لیتے ہیں اس میں تین سے چار چمچ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے بیسن بیسن ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کرتے ہیں مسالوں میں ہے اس میں ون ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا پورڈر ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ہلدی پورڈر اور کٹی ہوئی لال میرچ اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا گرم سالہ پیسا ہوا اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور ایک اچھا سا بیٹر بنائیں نہ زیادہ تھک ہو اور نہ ہی زیادہ لیکوڈ فارم میں ہو یہ جی اس کی کر دیتے ہیں اچھی سی مکسنگ اب ہو گئی اچھی سی مکسنگ یہ ہمارا بیٹر ہو گیا ہے ریڈی یہاں پر اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی خوب سا سبس دھنیا اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور پھر اسے کرتے ہیں ایک بار پھر مکس مکس کرنے کے بعد اب ایک کڑاہی لیتے ہیں اس میں آئل ایڈ کر دیتے ہیں کڑاہی میں آئل ڈالنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ تک گرم کرتے ہیں یہاں پر کڑاہی میں ہو گیا ہے گرم آئل اب ہم جو پٹیٹوس کو میش کر کے رکھا تھا اب اس میں ڈپ کرتے ہیں بیسن والے بیٹر میں اب اس کے پاس اسے ایڈ کرتے ہیں کڑاہی میں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے فرائی کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا یہاں ون بائی ون کر کے میں سارے پٹیٹوس کو کڑاہی میں آئیڈ کر دوں گی آئیڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ ایسے ہی پکتے ہیں یہاں پر ہو گئے ہیں سارے پٹیٹوس کڑاہی میں آئیڈ اب ابھی دو سے تین منٹ کے بعد اس کو الٹ پلٹ کریں گے کیونکہ ایک دم سے الٹ پلٹ نہیں کریں گے یہاں پر ہو گئے ہیں تین منٹ اب اسے ہم کرتے ہیں الٹ پلٹ فرائی ہونے میں بھی ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً پانچ سے سات منٹ ہی لگیں گے اس کو گورڈن کلر آنے تک اسے اسی طریقے سے فرائی کریں گے چار منٹ بار دیکھتے ہیں یہاں پر پانچ سے ہو گئے ہیں چھے منٹ یہ دیکھیں جی زبردست سا کلر آ گیا ہے گورڈن سا یہاں پر بیویس پٹیٹو کی سارے ٹکیا بن کے ہوگی ہے رڈی یہ آپ ٹی ٹائم پر بھی ساتھ بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لانچ بوکس کے لیے تو یہ بہت ہی مزے کا لانچ بوکس بنے گا اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور نیچے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں ٹیشو تاکہ سارا آئل ٹیشو ہی چیزب کر لے یہ چیز سبردست ہے ہمارے پٹیٹو سنیک ہو گئے ہیں یہاں پر رڈی اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جو اور ایکسٹرا پڑے ہیں وہ بھی ون بائ ون کر کے آئل میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے رڈی ہو جائیں تمام سمال پٹیٹس کو میں نے کڑائی میں کر دیا ہے ایڈ اب اسے دو سے تین منٹ لگیں گے پکڑے میں چلیں جی اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بہت ہی مزے کی یہ آلو پٹیٹس ٹکیر بنا کے کر رہی ہے یہاں پر ریڈی اب میں اسے چائے کے ساتھ سرف کروں گی آپ بتائیں جی آپ کی اس کے ساتھ کھانا پسند کریں گے یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لئے تو بہت ہی بہترین ریسپی ہے یہاں پر ہو گئے ہیں ہمارے بیوی سمال کرارے سے پٹیٹس رڈی اب میں یہاں پر چیک کرتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں اور آپ اپنی فیملی فیملن کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اب اسے اور بھی مزہ تار بنانے کے لئے اوپر سے سپرنگل کر دیتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہ دیکھے دیئے ہیں ہمارے گرمہ گرم کرارے پٹیٹس ریڈی اور اوپر سے تھوڑا سا میں نے کر دیا ہے سپرنگل چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اوپر ایڈ کی ہے پدینے کی دہیں والی چٹنی اور واو چیز سبرتس مزا آ گیا جی بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے ملتے ہیں کسی شاندار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی